بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوشانگید کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دلچسپ فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آٹھ وہ اشخاص ہیں جن کو قبر میں جن سے حساب نہیں لیا جائے گا وہ خوشلصیب کون سے لوگ ہیں جن سے قبر کا حساب نہیں لیا جائے گا اور دعا بھی کر دیں کہ اللہ عز و جل ہمارا بھی نام اسی فیرست میں ہو کہ ہم بھی عذاب قبر سے اور سوال قبر سے محفوظ رہیں اگر نہ قبر کا عذاب اور سوال انتہائی سخت ہے جب فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں منکرنکیر آ کر سر پر کھڑے ہوتے ہیں مرربو کا مادینو کا سوال کرتے ہیں تو ان کے خوف سے ان کے ڈر سے انسان کی زبان پسلا جاتی ہے اور بجائے سیدھا کہنے کے اڑھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ وہ خوشنصیب کون سے گروہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قبر کا حساب نہیں ہوگا ان میں سیر افرست انبیاء علیہ السلام کی زبانتے کچھ سیاں ہیں جن سے قبر کے اندر سوال نہیں کیا جاتا اسی طرح شہید جو ہے جو اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرتا ہے فی سبیل اللہ شہادت پاتا ہے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے نموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا عزت کے عزت اسلام کے لیے اپنی جان کو پیش کرتا ہے تو اس سے بھی قبر کے اندر سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ بغیر سوال کے قبر میں بارگرہ خداوندی میں شہر فاصل کرتا ہے اسی طرح جہاد کی تیاری کرنے والا شخص اگر اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا بلکہ اسے بھی بغیر سوال کے بخش دیا جائے گا تو ان کی مرز میں مرنے والے شخص کی متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے بھی قبر میں اس کا بھی حساب نہیں ہوگا اور اسے بھی سوال نہیں کیا جائے گا اسی طرح تو ان کی مرز میں صبر کرنے والا شخص صبر کرتے ہوئے اسے موت آ جاتی ہے یا اسی حالت میں صبر کی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے بھی قبر میں عذاب قبر سے اسحاب قبر سے اور سوال قبر سے محفوظ رکھا جائے گا چھوٹے بچے اگر بچپن کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں نبالے ہونے سے پہلے پہلے ان کی مطالق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوگا بچے اگر کسی انسان کا ایک بچہ یا دو بچے نبالے ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں تو واللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں اور عدی شریف میں آتا ہے کہ واللہ سے جگڑا کرتے ہیں اس بات پر کہ تب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے والدین جنت میں داخل نہیں کر دی جائیں تو والدین میں سے اگر کسی کے چھوٹے بچے بچپن کی حالت میں فوت ہو جائیں اس پر صبر کرنے کی جزائی ہے کہ بچے ان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں یہ مرلہ بے شک بہت مشکل ہے لیکن اس پر صبر کرنے کا عجر بھی بہت زیادہ ہے اسی طرح جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کسی شخص کو موت واقع ہو جاتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ اسے بغیر سوال کے اور بغیر حساب کے جنت عطا کر دی جائے گی یہ آٹھ وہ گروہ ہیں آٹھ وہ لوگ ہیں آٹھ وہ اشخاص ہیں جن کو قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا حدیث شریف کے سننے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ عزواجل ہمیں ان آٹھ اشخاص میں سے کسی ایک میں ہمیں بھی اللہ پاک موت عطا فرما دے شاید وہی ہماری جنت کا ذریعہ بن جائے اللہ پاک کی بارکہ میں دعا ہے اللہ عزواجل ہم سب کو عمل کی رہوں کا مسافر بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ